سبھی دوستوں کو نمسکار جائے ہنمن ریشنگ آپ سبھی کا یوٹیوب چینل میں سواقت کرتا ہوں دوستو آج کے ویڈیو میں بات کریں گے موڈل پیپر پائیو پارٹ نمبر ٹو ہوگا قویسچن نمبر تیس سے چونسٹ تک یعنی کی بتیس قویسچن ہوں گے یا الڈی سی ہیٹ کونسٹیبل کے لیے آل سبجیکٹ قویسچن ہے جس پر کار آپ کے سلیبس میں دیئے گئے ہیں یعنی کی جو ایک سو ساٹھ ایک سو ساٹھ کے دس موڈل پیپر بنائے گئے تھے اس میں سے یہ موڈل پیپر پانچ ہے اس سے پہلے چار تک ہو چکے ہیں اور اس کے بعد بھی سات نمبر دس نمبر ہو چکا ہے ابھی چھے نمبر آٹھ نمبر نو نمبر باقی ہیں ان کے بھی دھیرے دھیرے بنا دیں گے لیکن سبھی موڈل پیپر میں جو بھی سلیبس سے آپ کا یعنی کی پورا ہیٹ کونسٹیبل الڈی سی کا اسی کے انصار کوئیسٹن بنائے گئے ہیں اپرانے موڈل پیپر کے آدھار پہ کہاں سے کوئیسٹن آتے ہیں تو دوستو چلتے ہیں کوئیسٹن نمبر 33 پہ کوئیسٹن نمبر 33 ہے کیندر ایزر پولیس بل میں اوکشن ریشتر کس پورا نمبر میں ہوتا ہے تو اوپشن میں دیئے ہیں پورا نمبر 100 بی میں پورا نمبر 120 سی میں پورا نمبر 103 اور پورا نمبر 104 تو دوستو اس کا سی اوپشن صحیح ہے جو اوکشن ریجسٹر کا نمبر ہوتا ہے وہ ایک سو تین ہوتا ہے پریشن نمبر چوتی سے کیندیہ ریزر پلیس بل میں دس برمنٹ ریجسٹر کس فورو نمبر میں ہوتا ہے آج کل دوستو پے جو ہے سیدھا آپ کے اکاؤنٹ میں آنے لگی لیکن جب پے کا پیسہ بینک سے نگت ملتا تھا تو اس میں دس برمنٹ ریجسٹر میں ہی انٹری کی جاتی تھی اس کے بعد پے ڈسٹیبوٹ ہوتا تھا تو اس جو ریجسٹر ہوتا تھا اس کا فورو نمبر یہاں پر دیا ہے ایک سو دو بی میں ایک سو چھے اور سی میں ایک سو چار اور ڈی میں ایک سو پانچ تو اس فورو نمبر کا نام ہے ایک سو چار پریشن نمبر پہتی سے کھلی لائن چل کتنی حرکتوں میں پورا ہوتا ہے اے میں دو بی میں تین سی میں ایک اور ڈی میں چار تو کھلی لائن چل جو ہے دو حرکت میں پورا ہوتا ہے پریشن نمبر 36 ہے MACPS کا وشتار روپ کیا ہے تو Modified Assured Carrier Progression Scheme اس کا پھل نام ہے یعنی کی A والا option ہے یہی right اور اس کے علاوہ دوسرے جو option دیئے گئے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ جیسے scheme کی جگہ scale دیا ہے وہ غلط ہے اور Modified Assured Carrier جو progress دیا ہے progression ہے C میں اوپروک سبی میں سے کوئی نہیں تو اس کا A option right ہو جائے گا پھرستر نمبر 37 Battalion میں higher education کے لیے انعپتی پرمانپت کرنے کا پرادھان ہے یعنی کی پرادھیکار ہے یعنی کی اگر آپ higher education کے لیے یعنی کی سیارپی میں بھرتی ہونے کے بعد جو بھی آپ کا level تھا education کا اس کے نصار بھرتی ہو جاتے ہیں اور آپ اپنی higher education کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو انعپتی پرمانپت دینے کا پرادھیکار کس کو ہے A commandant کو B range police مہا نیرکس کو C sector police مہا نیرکس کو D اپروک میں سے کوئی نہیں تو دوستو اس میں این option میں A option صحیح commandant دے سکتے ہیں پھرستر نمبر 38 heart spring اس مارک کہاں پہ ہے A جمبو and کسمیر میں B پنجاب میں C راجتان میں D اپروک کہیں نہیں تو دوستو جمبو کسمیر میں ہے پھرستر نمبر 39 ہے نیم میں سے کون سا سب پرتی سے بنا ہے یعنی کہ آپ سب ہندی گرامر پڑھیں تو وہاں پر پڑھیں 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 کیا ان سب بنا ہے وہ آپ دیکھیں دے دان پیگ دان جیون دان دن دان تو دوستو اس میں پیگ دان جو ہے یہ پرتی سے بنا ہے تو اس کا بی اپسن رائٹس ہوگا پرشن نمبر چالیس ہے میں آپ سے سہمت نہیں ہوں واقعہ ہے یا کس پرکار کا واقعہ ہے جیسے آپ ہندی گرامر میں جائیں گے تو ہاں پر واقعہ کے وارے میں پڑھ میں آئے گا کیونکہ جب تک آپ کسی بھی چیز کے وارے میں بستار نہیں جان گے وہ کیا ہوتا ہے جب تک اس کا question کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا تو یہ ویدھی واشک ہے ب اچھا واش س س س دوستو یہ نشید واش ہے کیونکہ یہاں پر شہمت نہیں ہے وہ نشید کر رہا ہے اس کا ورود کر رہا تو اس لئے نشید واش ہے ڈی option رائٹس ہو گا پر نمبر 41 ہے ڈوٹ 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 کا نام جیون ہے اور اس تک کا نتو تو اس میں جو ہے صحیح یعنی کی جو question مار کے جگہ کون س س سبد آئے گا آپ کو ملانا ہے ا اس تی ب گتی س نیتی ڈی سمتی تو دوستو گتی کا نام جیون ہے یعنی چلتے کا نام گاڑی جیسے بولتے ہیں اور اس تک کا نام جیون ہے تو آپ اپنے جیون میں چلتے رہیں ریشی کا نام جیون ہے پر 42 42 ہے بینیویا کومہ ویانگ اپاس کو ویقت کرنے کے لئے کس ورام چن کا پریوگ کیا جاتا ہے تو مالیہ جیسے کئی سبد ہیں آپ کو ان کے بیچ میں کوئی کومہ دینا ہے یعنی کہ ان کو ویقت کرنا ہے تو کون سا چن لگائیں گے بی وسمی دی ودک چن لگائیں گے یا پون ورام لگائیں گے یا الپ ورام لگائیں گے تو دوستو جو کو مال لگا ہے بینیویا کے واد ویانگ کے واد تو یہ ہے وسمی دی ودک چن ہے تو اس کا بی اپسن رائٹس ہوگا پریسن نمبر 43 ہے کٹھو اور پر اکسم کے بینا جیبن میں سپلتا نہیں ملتی اس سندیس کو وینجن اٹھتی اس میں سے ہے بالو سے ریت نکال بی کھوڑا پان نکل چوئی جن کھوڑا تن پایا گہرے پانی پیٹ دوستو اس کا ہے جن کھوڑا تن پایا گہرے پانی پیٹ یعنی کٹھوڑ جو کٹھوڑ پریقشوں کے بینا جیوان میں سپلتا نہیں ہے اس سے ملتا جلتا جو واقعہ ہے جن کھوڑا یعنی جو کھوڑتا ہے یا جو محنت کرتا تن پائے گا گہرے پانی پیٹ یعنی پانی بھی گہرہ میں جا کے اگر محنت کی جاتی ہے تو مل جاتا ہے پریش نمبر چھپے میں یہ دوستو آپ کے چھند سے ایک جیسے دوہا ہوتا ہے سوٹا ہوتا ہے رولا ہوتا ہے تیادی تو اسی پرکار چھپے ہوتا ہے چھپن کے پرثم چار چرن کی چھند کے ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے ا بروے کے ہوتے ہیں ب رولا کے ہوتے ہیں س اللہ ہوتے ہیں اور دوہا کے تو دوستو رولا کے ہوتے ہیں پرثم چار چرن پرشن نمبر پہتاریس کس پراروپ میں سمبودن اور سوی نردیشن نہیں ہوتا ایک گیاپن میں ب سرکاری پتھ میں س ارد ساس کے پتھ میں د انوسمار رک میں تو دوستو گیاپن جو ہوتا ہے اس میں نہ تو کوئی پراروپ ہوتا ہے وہ نہ سمبودن ہوتا ہے وہ نہ سوی نردیشن کیا جاتا ہے گیاپن کسی ایک اگنیزیشن یا کمپنی کیا جاتا ہے پرشن نمبر چھالیس پلنگ کا تصم سبد کیا ہے اے پال کی بی پلانگ سی پال ایک اور ڈ پریق تو دوستو یہ پریق جو سبد ہے یہ پلنگ کا تصم ہے پریسن نمبر سی تالیس کا سربادی اپیوک سمارتی کون سا سبد ہے یعنی جو کا سبد ہے اس کے سمان یہا پر اے کو بی کٹو سی چاچا اور ڈ ویانگ تو کا سربادی اپیوک سمارتی سبد ہے وہ بیلوم سبد کیا ہے جس پر آپ کو کچھ سبد ملے ہوں گے اسی پر بیلوم سبد پڑے ہوں گے اسی پر ایک سکرین سبد ہے تو بی جیویت رہنے کی اچھا سی کسی سے پریم کرنا اور دی کسی سے گھرنا کرنا تو دوستو اس کا جو صحیح ارث ہے جی 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 رہنے کی اچھا ہے پر نمبر پچاس ہے بھارت میں ڈل کب آئی اے اٹھار سو پہتیس میں بی اٹھار چھتیس میں 60 سنٹیمیٹر پرتی منٹ 120 سنٹیمیٹر پرتی منٹ دی 600 سنٹیمیٹر پرتی منٹ اور دی ہے ایک سنٹیمیٹر پرتی منٹ تو ساٹھ سنٹیمیٹر پرتی منٹ ہے جو نمبر گیارہ ہوتا ہے یعنی کہ ایک فیوج ہوتا ہے جس کو ہم کائمی یوز کرتے ہیں جب بناتے ہیں نون الیکٹر اس میں اس کو یوز کیا جاتا ہے وہ ایک منٹ میں ساٹھ سنٹیمیٹر جلتا ہے یعنی کہ ساٹھ سنٹیمیٹر آپ لگائیں گے تو ایک منٹ کا سمجھ لے گا ایک سو بیس لگائیں تو دو منٹ کا لے گا پرتی نمبر 52 ہے نیای کاروائی کس کے انسار کی جاتی ہے اے آئی پی سی کے انسار بی ایک کے انسار سی رول کے انسار اور دی شی آر پی شی کے نصار تو دوستو کینڈی ریزر پلیش بل میں جتنے بھی چھوٹی ڈرنڈ ہوتے ہیں ان کی جو کارروائی کی جاتی ہے ہم جو کرتے ہیں وہ زیادہ تر کینڈ ریزر پلیش بل نیم اور رول کے انسار کرتے ہیں لیکن جب کوئی بڑا اپراد ہوتا ہے یا سیکشن وہ جو سیکشن دس اور نو کے انسار تو اس میں نیای کارروائی کی جاتی ہے اور جب نیای کارروائی کی جاتی ہے تو وہ سی آر پی کے چاہتا ہوں پہلے بتایا ہوں میں نے پورا ldc exam کے سمبند ایک بہت ساندار کورس بنایا تھا بہت لوگوں نے اس کو لیا پی ڈی اپ کے طور پہ ابھی آج کی ڈی ایٹ میں یہ ہے ایک ڈی سی ہیٹ کونسٹیبل کا کورس بنایا گیا ہے جو اون لائن بارہ سو کوششن ہے جی کے کم سکم پندرہ سو کوششن ہے میت کے کوششن کم سکم ہزار ہیں اور ہزاری کوششن اس میں آپ کے ریجننگ کے ہیں یعنی کی دو ہزار اور پندرہ سو آپ کے جو ہے جی کے پہ تیس سو اور بارہ سو جو کوششن ہے آپ کے پروفیشنل کے اتنے کوششن تو دو یونٹ سے یعنی ساڑھے چار ہزار اور آپ کے ایک سے ڈیڑھ ہزار کوششن جو ہے ہندی تھاڑی یونٹ سے ہیں چھ ہزار کوششن وں کے موک ٹیسٹ بھی وہاں پر اپل لبد ہیں جن لوگوں نے دیکھ رہا ہوں جو جی کے اور جو میت ہے اس میں کم نمبر آ رہے ہیں اس میں جو ہے آپ جی کے میت میں اچھے جو آپ کا اپنا لیول دیکھ سکتے ہیں کتنا ہے ان موک ٹیسٹ کو دیکھیں اور ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں جو بھی میرے کو پی ڈی کرے گا تو جتنی بھی پی ڈی اپ میں نے پی لی دی ہیں یعنی کہ نیا بندہ کو ان رول منٹ کرے گا تو ان کو اس کا پورا پی کس کے دوارہ بنائی گئی ہے آئی ڈی آئی کے بی ہے آئی ای آئی کے اور سی ہے بھارت کے اور ڈی ہے ی ای سی کے تو دوستو یہ ہے جو بنائی گئی ہے بھارت کے دوارہ بنائی گئی ہے ان ساتھ رائی پی نمبر 54 ہے بھارت کے راج پت میں نیم پرکاشت ہوا کس دھارہ کے انسار بنائی گیا یعنی بھارت میں جو ہمارا اس کے لیے بعد میں نیم بنا پہلے ایک نیم پرکاشت ہوا تھا اور جو نیم بنائے گئے ہیں وہ کس دھارہ کے انسار بنائے گئے دھارہ سول دھارہ اٹھار سی میں دھارہ سترہ دھارہ دھارہ اٹھارہ اٹھارہ دیا گیا ہے کانون بنانے کی سکتی تو اس کانون بنانے کی سکتی کے انسار ہی نیم بنائے گئے پرکاشت نمبر پچپن ہے مجل ویلوسٹی کتنی ہے ایک سو ساٹھ میٹر پرتی سکنڈ بی میں ہے چار سو سات میٹر پرتی سکنڈ تین سو سات میٹر پرتی سکنڈ تو اس میں اس میں ایک سو سات میٹر پرتی سکنڈ فیپٹی ون موٹل کی مجل ویلوسٹی یعنی بم کی ربطار ہے مجل سے نکلنے کے بعد پرسن نمبر فیپٹی شکس ہے گوونر کے سممان میں گارڈ کی نفری کتنی ہوتی ہے یعنی جو ہماری جو گارڈ ہوتی ہے دو پرکار کی ہوتی سرمونیم گارڈ بھی دو پرکار کی ہوتی ہے تو اس میں سممان گارڈ ہوتی ہے سممان گارڈ میں راشت پتے کی نفری 151 ہوتی ہے اور جو پردھار منطی کیلئے 103 یہاں پر پوچھے گوونر کی تو اس میں اے میں دیا ہے 103 102 101 اور 55 تو دوستو یہاں پر 55 جو ہے بلکل رائٹ ہے یعنی کی پیشپن کی نفری ہوتی ہے پیشن نمبر 57 ہے 8 روپے اور 80 پیسے کا نفری کیا ہے یہ میچ سے question ہے تو دوستو جب 8 روپے کو آپ پیسے بدلیں گے تو یہ 800 پیسے ہو جائے گا بٹے 80 تو 1 0 سے 1 0 کر جائے گا 8 سے وہ کر جائے گا تو اس پھر کار جب آپ نکال لیں گے تو 10 بٹے 1 یعنی 10 انुپات 1 آ جائے گا نیچے میں اُدھار اس کو حل بھی کیا ہے اور آپ اس کو کر سکتے ہیں تو دی گئی ہے 12 روپے اگر ماس 12 ہے تو 12 گنا 12 کر لیں تو 1 44 000 ہو جائے گی اور احمد سے ہم نے حل بھی کیا ہے رحیم کی ماس بچت جو ہے 12 میں سے 9 960 گھٹائیں تو 20 40 بچے گا اس پرکار امیت کی ماس آئے 1 520 سے 12 سے بھاگ کریں تو 15 960 آ جائے گا 15 960 میں سے 9 960 گھٹائیں تو 6000 آ جائے گا اب رحیم اور امیت کی جو ہے سی اپسن رائٹ ہو گا پرسن نمبر 59 ہے 20 ٹن لوہا کا ملیہ 6 لاغ روپے ہے تو 560 کلو لوہے کا ملیہ گیاد کیجئے بہت آسان کوئسٹن ہے تو آپ کو پہلے اس میں اپسن دیکھ رہتے ہیں اپسن میں 16800 بی اپسن میں 16000 سی اپسن میں برابر ہوتا ہے 1000 تو 20 ٹن برابر ہو گیا 20 000 لوہا اب 20 000 لوہے کا ملیہ 6 لاکھ ہے تو 1 لوہے کا ملیہ نکالنے کے لئے آپ کو آسان ہو جائے گا جس میں 6 لاکھ بٹے 30 جار تو آپ بھاگ کریں گے 30 روپے کے جی آ جائے گا اب آپ کو نکالنا ہے 560 لوہے کا ملیہ تو 30 گھڑا 560 تو 16800 اس کا option write A جو ہے ہو جائے گا question person number 6 8 20 پستکوں سے انعپات ہے یعنی 8 پستک اور 20 پستکوں کا انعپات میں دیکھیں تو کیا ہوگا یہ تو بہت ہی سیمپل ہے 4 سے 8 دو بار کر جائے گا اور 4 سے 5 تو 2 انعپات 5 جائے گا اس میں 2 انعپات 5 جو ہے اے option میں ہی ہے تو اے option right ہو جائے گا پستک نمبر 61 ہے ایک ور کی بھجاو کی سنکیہ کا ایک گھن کے کناروں کی سنکیہ سے انعپات ہے یعنی کی ور کی بھجا اور ایک گھن کی بھجاو کا آپ کو گیاد ہو نا چاہیے کہ ور کی بھجا کتنی ہوتی ہے اور اس دوستو اس میں ایک ور کی بھجا ہوتی ہے اور ایک گھن میں ایک انعپات 3 کا ہوتا ہے پیشن 62 ہے ایک ککسا چھٹی کا گھنیت کی پاٹی پستک 320 پست یعنی کوئی بھی پستک لے لوں تک سا چھ کی آٹ کی کسی بھی کلاس کی اس میں 320 پست ہے سم میتی ادھائی پست 261 سے 200 222 تک ہے یعنی کہ ایک ادھائی ہے یعنی کی ایک لیسنس ہے جس کا نام سم میتی ہے اس 261 لے 261 سے 272 دیکھیں گے تو 12 پیج ہوگے اس ادھائی کے پست پست کی سنکیہ سے انوپا کیا ہے تو یہ بہت آسان ہے تو اس کو آپ 320 12 کریں گے تو آپ آسانی سے نکال سکتے ہیں تو اس میں 3 انوپا 80 آج جائے گا یعنی کہ اس کا سی اوپسن رائٹ ہوگا پیرسن نمبر 63 ہندی وڑوالا میں کتنے وڑ ہیں a 33 b 44 c 55 d 34 تو دوستو وڑوالا ہندی وڑوالا میں جو وڑ ہیں اس میں b اوپسن دیا ہے لیکن وڑوالا 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 ملکہ 55 ہونے چاہیے اور وڑوالا پوچھتے ہیں تو اس میں دوستو اس کو آپ یہ غلط ہے اوپسن اس کا جو ہے سی ہونا چاہیے تو دوستو اس کے پیپر میں اس میں جو ویڈیو میں ٹوٹل 32 قویسٹن ہم کر چکے ہیں اور دوستو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو کو شیئر کر دیں چینل کو ضرور سب اس پہ جا کے آپ ان لائن کورس میں پارٹیشپیٹ کرنا چاہتے تو کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی دوستو کو بھی یہ ویڈیو سیئر کر دیں اور میری ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینکیو دنیوا موسیقی موسیقی